اسلام علیکم ناظرین میرا نام زیشان رزا ہے اور آپ زیشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین لیٹس نیوز غزہ کی یہ ہے کہ غزہ میں چار روزہ جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے سات بجے سے یہ جنگ بندی کا آغاز چوہے وہ ہوا ہے اور اسرائیل اور حماس کے درمیان چار روزہ آرزی یہ جنگ بندی ہے جس میں چار روز تک غزہ کے جنوب کے علاقے وہاں پر اسرائیلی جو فضائیہ کے جو تیاریں وہ پرواز نہیں کریں گے دو سو ٹرک جو ہے وہ غزہ میں امدادی جو ٹرک ہیں وہ داخل ہوگے روزانہ دو سو ٹرک جو ہے وہ داخل ہوگے اور اس دوران جو ہے وہ ایک سو پچاس فلسطینی ہیں جن میں خواتین بچے بھی شامل ہیں ان کو اسرائیل جو ہے وہ اپنی جیلوں سے رہا کرے گا اور ادھر حماس جو ہے وہ پچاس اسرائیلی جو ہیں ان کو رہا کرے گی آگے چل کے آپ کو اس میں جو لیٹس صورتحال ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو آغاز میں ویڈیو کو آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک میں ہمیں فالو کرے تو نہ تھے یہ سات ہفتوں تک جنگ جو ہے وہ جاری رہی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان سات ہفتے یہ اس جنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس سات ہفتوں کی جنگ میں چودہ ہزار سے زائد جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جن میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں بچوں کی خاص طور پر جو ہے وہ بڑی تعداد ہے اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ غزہ جو ہے اسے کھندر میں تبدیل کر دیا گیا وہاں پر جو بمباری ہے اس کا سلسلہ جاری رہا ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو کیمپس تھے ان کو بھی نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا اور بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس میں زخمی بھی ہوئے اور اس کے بعد اب جو ہے وہ آج سے یہ آغاز ہوا ہے چار روزہ عارضی جنگ بندی کا اور کیونکہ لیٹس نیوز تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کیونکہ جب یہ آغاز ہوا تھا اس وقت ہم نے آپ کو لیٹس نیوز سے آگاہ کیا تھا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ملکی اور غیر ملکی جو خبریں ہیں اہم خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں اس وقت صورتحال کچھ یہ ہے کہ پچاس جو قیدی ہیں اسرائیلی ہیں انہیں حماس جو ہے وہ رہا کرے گی اور اس کے بدلے میں ایک سو پچاس فلسطینی جو ہیں جو اسرائیل کی قید میں ہیں انہیں اسرائیل جو ہے وہ رہا کرے گا چار روز تک یہ جنگ بندی جو ہے وہ جاری رہے گی چار روز تک عارضی یہ جنگ بندی ہے اس دورال جو پروازیں ہیں غزہ کے جنوب میں وہ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے جو تیارے ہیں وہ پرواز نہیں کریں گے کسی بھی امارت کو کسی بھی جگہ کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا یہ جنگ بندی کا مہاہدہ ہے جو ہوا ہے یہ جنگ بندی کا مہاہدہ ہے جو چار روز تک چلے گا اور اس دورال جو امدادی جو ٹرکس پچھلے کافی دنوں سے رکے ہوئے تھے وہ اب امدادی جو ٹرکس ہیں وہ غزہ میں دو سو ٹرکس روزانہ داخل ہوں گے میڈیسن ہے جو اندھن ہے خاص طور پر جو اشیاء کو پکانے والا جو گیس ہے وہ ان ٹرکس میں شامل ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو سات ہفتوں کی لڑائی تھی اس میں غزہ کھندر میں تبدیل ہو گیا جو امارتیں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا امارتیں منہدم ہو گئیں اور بڑا نقصان تھا وہ ہوا اور غزہ مکمل طور پر کھندر میں تبدیل ہوا اور جو کیمپس تھے پناہ گزین کے جو کیمپس تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہسپتالوں پر بھی اٹیکس ہوئے ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جس کے بعد اب یہ جنگ بندی کا مہاہدہ ہوا ہے چار روز تک یہ جنگ بندی جو ہے وہ رہے گی عارضی یہ جنگ بندی تک مہاہدہ ہے منگل تک چلے گا یہ جنگ بندی کا مہاہدہ ہے اس دوران کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہسپتال تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا اور بمباری کا سلسلہ جاری رہا اور ادھر سے اگر دوسری جانے بھگر ہم بات کریں یہاں پہ لیٹر صورتحال کی تو وہ کچھ یہ ہے کہ اب اس حوالے سے جو اسیران جو تھے کیونکہ جو حماس کے پاس بتائے یہ جا رہا ہے کیونکہ عرب میڈیا جو ہے وہ اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اور الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق پچاس جو قیدی ہیں جو حماس کے پاس ہیں جو اسرائیلی ہیں ان کو جس میں کچھ سیولین بھی ہیں کچھ ان کے جو فوجی ہیں اور جو سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے ان کو رہا کیا جائے گا اس کے بدے میں جو فلسطینی عام شہری ہیں جو فلسطینی ہیں جن میں خواتین بچے جو ہیں ان کو اسرائیلی جو وہاں پر جو جیلز ہیں ان میں جو اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے گا اس کے ساتھ آپ کو ایک اور نیوز بھی دیں گے کہ جرمنی میں صورتحال کچھ یہ ہے کہ جرمنی میں جو فلسطین کے حق میں لوگ ہیں جو حمایت کرنے والے ہیں ان کے خلاف بتایا یہ جا رہا ہے کہ چھاپے مارے گئے ہیں ابھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ کوئی گرفتاری عمل میں تو نہیں آسکی تاہم جو لیپ ٹاپس یا باقی جو چیزیں ہیں اس حوالے سے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تحویل میں لے لی گئی ہیں اور فلسطین کے حق میں جو حمایت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جرمنی میں کریک ڈاؤن ہوا ہے یہ وہ لیٹس نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ابھی کی تازت ترین جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس ساتھ ہفتوں کی جو جنگ تھی اس میں چودہ ہزار سے زائد فلسطینی جو ہیں شہید ہوئے ہیں ان میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور غزہ میں صورتحال تو یہ ہے کہ جو غزہ کی جو امارتیں ہیں وہ کھندر میں تبدیل ہیں منہدم ہو چکی ہیں اور اس دوران اسکولز کو بھی نشانہ بنایا گیا پناہ گزرین کے جو کیمپس تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر جو صحافی جو مختلف جو انٹرنیشنل میڈیا کے جو چینلز کے جو وہاں پر ریپورٹرز تھے وہ بھی نشانہ بنے تو یہ وہ تعدہ ترین صورتحال تھی جو اس سے میں آپ کچھ آدھا تھا کہ آگاہ کروں تو آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائیت لیے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پر فالو کریں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اردو بولنے والے جو ناظرین ہیں ان کو لمبا با لہا جو اہم خبریں ہیں لیٹس نیوز ہیں اس سے اگاہ رکھا جائے پھل وقت یہ اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ